سبائی وزیر آب پاشی جام خان شورو نے کہا ہے کہ اس وقت سندھ حکومت کی سب سے پہلی ترجیح عوام الناس کو زیادہ سے زیادہ کرونا ویکسین لگوانا ہے یہی وجہ ہے کہ زمن میں سندھ حکومت کی جانب سے موثر اقتامات کیے جا رہے ہیں اور ایک روز میں تین لاکھ سے زائد لوگوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے یہ بات انہوں نے سبائی وزیر آب پاشی کا غلم دان ملنے کے بعد پہلی بار ہیدرباد کے دورے کے موقع پر نیاد اسٹیڈین کے قریب قائم ماس ویکسینیشن سینٹر کا دورے کے دوران میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہی انہوں نے عوام الناس سے اپیل کی کہ وہ ویکسینیشن کے حوالے سے کسی قسم کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو اور جلد جلد ویکسینیشن کروائیں تاکہ ہیدرباد سمیت مل بھر سے کرونا وائرس کے خاتمے کو یقینی بنایا جا سکے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ ہیدرباد کے شہری کی حیثیت سے چاہتا ہوں کہ ہیدرباد میں ریکارڈ ترقیاتی کام کروائے جائیں اور جو ترقیاتی کام التوا کا شکار ہیں انہیں بھی فوری طور پر مکمل کروانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کروں ایک سوال پر سبائی وزیر نے کہا کہ صوبے میں ابھی تھک پانی کی کمی ہے اور عرصہ کی جانب سے پانی تاخیر سے دینے کی وجہ سے صوبے کی اہم فصلے متاثر ہوئی ہیں اور پانی کی طلب میں بھی اضافہ ہوا ہے جبکہ سندھ کی زراعت کے شعبے میں ناقابل تلافی نقصان ہوا ہے انہوں نے کہا کہ پانی قلت صرف صوبہ سندھ کے لیے ہی کیوں دیگر صوبہ میں پانی کی قلت کیوں نہیں ہے اس لیے کہ صوبہ سندھ میں پی 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 اقتدار میں ہے اس لیے وفاق کی جانب سے جان بچکر سندھ کو اس کے بنیادی حقوق سے محروم رکھا جا رہا ہے ایک سوال پر انہوں نے کہا کہ صوبائی فنڈ سے چھوٹے چھوٹے ترقیاتی کام تو کیے جا سکتے ہیں لیکن میگا ڈیولپنٹ پروجیکٹ شروع کرنے کے لیے وفاق سے فنڈز ملنا نا گزیر ہے جبکہ وفاق کی جانب سے اس مرتبہ بھی سندھ کے حصے کے ستر سے سیسی عرب روپے کٹ ہوتی کر دی گئی ہے انہوں نے کہا کہ حیدرباد میں پی پلز پارٹی کی حکومت نے محدود وسائل کے باوجود کافی ترقیاتی منصوبے دیے ہیں اور سندھ حکومت کی جانب سے ایچ ایم سی کو پانچ کروڑ روپے مہانہ دیا جا رہا ہے شہید مہتورما بینظیر بھٹو فلائی اوور کی تعمیر کے لیے نئی پی سی ون تیار کر لی گئی ہے کراچی کے بعد حیدرباد میں سندھ سالڈ ویسٹ منیجمنٹ بورڈ ڈپٹی کمیشنر حیدرباد فواد غفار سومرو کی کوششوں سے فعل ہوا ہے جس سے ایچ ایم سی کا کام کا بوجھ کم ہوگا اور جہاں جہاں سے کورا کرکٹ ہٹایا جا رہا ہے وہاں پر شجرکاری کی جائے گی اس موقع پر ایم پی ایج عبدالجبار خان، سابق اہمین بدین سردار کمال خان چانگ، ڈپٹی کمیشنر حیدرباد فواد غفار سومرو ڈیویجنل ڈائریکٹر اطلاعات سوائی خان چلگری، فراز احمد صدیقی، اے سی قاسمباد، غلام رسول پومر اور مختیارکار عبدالماجد خاص خیلی بھی موجود تھے قبل حضی سبائی وزیر نے ریپٹی کمیشنر کے ہمراہ ماس ویکسینیشن سینٹر کا دورہ کیا اس موقع پر ڈسٹرک ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر لالا جعفر نے سبائی وزیر کو بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ ماس ویکسینیشن سینٹر چوبیس گھنٹے فعل ہے اور روزانہ بیس ہزار سے زائر لوگوں کی ویکسینیشن کی جا رہی ہے اور اس وقت تک حیدرباد کے پانچ لاکھ لوگوں کو ویکسینیشن کی جا چکی ہے